دعا ہے میرا مالک میرا خالق میں حکیر دین اوکری بانیان دی اصف اعضاء اصف امارفت بچھائی ہوئی ملک ایشان بی بھی اپنے دربار اج قبول و منظور فرماوے تو سا مومن و مومن آدھا دور دراز قریب تو ٹوڑایا جوڑایا سلطان زمانہ اپنے دربار اج قبول و منظور فرماوے جتنے بیٹھے ہو بلند آواز دین آلامی نہ کھو پوری کائنات دیوچ ہی کوئی بادت ہے ذکر حسین کہ جڑی قبول پہلے ہون دی یہ احتمام باد چھوندہ ہے دناب دین دربار چاہونا یقیناً قبول ہے مالک جو کوئی بیمار ہے واسطہ ہے رب شفاہ سیدو ساجدین دکر کی میرا مولا حرکیں کو شفائے کلی عطا فرماو جو کو مقروض ہے واسطہ ہے سلطان عربی والا جم رضا بادشاہ دے خزانے دکر کی میرا مالک کرزیں تو رہی عطا فرماو خصوصی دعائے بے سارے آمین آکھو مالک جڑیاں جھولیاں خالینوں نہ جھولیاں کو زندگیاں لیزہ دار پتر عطا فرماو ساکو مقصد کربلا آنو سمجھن دیتے اندھے تیٹرن دی توفیق عطا فرماو دربار وڈائے ساڑے کو لفظن دی غربت ایکل شعور فہم اداز نہیں ہے کہ مولا تیرے دربار چو منگنا کی میں ہے تو سب احتر جاندے ہو ساڑے واسطے جو بہتر سنو عطا فرماو بانی آندہ پر خلوص انتظام خرچ اخراجات ذاکر علماء دی پڑھائی دعا ہے اکیلہ بنی حاشم موسنہ توحید و رسالت و علائت عالماء غیر مولماء ام المصائب ملکہ شریعت مالکہ کن فا یکون اہلی جیسے بے مثل اور بے مثال اسم مولا حدی زینت بھی بھی قبول فرماو یہ سارے دعائیں اساقہ اس مولا شہنشاد دربارج پیشن جو پردہ غیبی تخت وحدت بحیثیت فرزند ابو طالب تشریف فرما ہے امام حازہ انہ سادی ملوان ماں قدر جشرف فی قبولی تتا فرماو اپنی اپنی شرعی حجاتی تکمیل دے واسطے باواز بلند درود پڑھو عزت زہرہ دے دی درود بڑی افضل عبادت فیل توحید دے کھلے دل دے نل سلوات پڑھو سائین دی زہرہ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بلند درود پڑھو سائین دی زہرہ دے اجازت ہے جی پاک بی بی تیرہ میرہ اندربار اچھاونا قبول و منظور فرماو جتنے پاک دربار اچھائے بیٹھے ہو جو جو شرعی مقاس ہے دوائیں توڑے دلانچ پاشیدہ ہیں سلطان زمانہ ان کو قبولی تتا فرماو جو ماں حسین دی بانی آن دی رزق اور وقت تتا فرماو جو چار سترہ تو نوکری دا غاز ہے جی جناب جی میرے سماعت اور مزار تو آشنائی ہے میرے بھائی ہیں سب پہ چھائی یہ ذکر دا احتمام کیتا ہے توجہ ہے جناب جی تھوڑا جا بولو نا جو پتا لگے جناب تائید فرما رہے ہیں یہ بات میری نہیں ہے کسے زاکر عالم فاضل دی نہیں ہے یا علی سرکار دا فرمان ہے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ یہ ذکر دا بندے ہیں دا مہتاج ہے نا وقت دا مہتاج ہے کیونکہ ذکروں نا دا ہوندہ پی ہے جڑا وقت دے بھی خالق ہیں توجہ ہے تیری تیرا بولو نا تائید ہے بھائی یہ بھائی یہ سب پہ چھائی ہے یہ ذکر دا احتمام کیتا ہے نا کوشش کیتا ہے اپنے ذرف دے مطابق بہتر تو بہتر دی زاکرین علماء کرام کو ڈاور ڈیتی ہے جتنے بیٹھے ہو پاک دربارچ ہر کہن دی حسرت ہے کہ اپنے گھرے چیزہ رہا دے بوتران دی سب بچھاوے ان شیعہ نا بولے دکھ ہے بھائی ان دے پچھڑی وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے سب کسے گھرے چھوے بادارچ ہوئے بارگاہ چھوے کسے بھی مقام تو ہوئے جیتے مجلس ہزائن دی ہون دی ہے نا محمد دی آ کے باہ جان دی ہے تو یقیناً سیدہ آئے بیٹھیں یہ بات ذہنے چلکھنا آؤ ان دے نالک بات کریے وہ بات کےڑی ہے کہ آسمانوں کو زمین پہ بچھا دے یارب بلونا بھی تھوڑا جائے آسمانوں کو زمین پہ بچھا دے یارب وجہ میں تسی بیٹھا تنوں بھائی آسمانوں کو زمین پہ بچھا دے یارب وجہ کیا ہے میں نے شاہ مہراج کی بیٹی کو بولا رکھا ہے بسم اللہ کریے جی بھائی بھائی توجہ کرنا بھائی جوان کسر دے نال بیٹھے ہو بزرگان تو دعا آسمانوں کو زمین پہ بچھا دے یارب میں نے شاہ مہراج کی بیٹی کو بولا رکھا ہے اور آزانیں تو جگاتی ہیں نمازیوں کو علی اکبر نے مسجدوں کو جگا رکھا ہے جی بسم اللہ کریے جی پاک بی بی تنواستہ رکھے ایک سلوات پڑھ لوں مال کا دی عزت ہے جوڑے اتمنان دے نال بیٹھے ہو اگر اجازت دے ہو تو چار سترہ اس کریم دی عزت ہے پڑی یہ جڑا اتمنان توحید ہے توجہ ہے جی پاک بی بی تنواستہ رکھے بھی ماتمی ساتھ دار بیٹھے ہو آؤ میں دسان کون حسین حسین و کریم ہے کلی پانچ بارہ چودہ دی انجمانے حسین اپنی مثال آپ ہے ہم شکلِ علی ہوئیں ہم شکلِ محمد ہوئیں حسین نہ ہوئے اتنا قیامتہ ہوسی میری زبانِ جرد نہیں ہے لفظان دی غربت ہے عقل شعور نہیں ہے کہ عزتِ حسین تے کوئی لفظ تلاوت ہو سکے اہلِ ویلا بیٹھے ہو حسین بیان کرنے کے لئے محمد ہونا ضروری ہے توجہ ہے تیری بزرگ تعید فرما رہے ہیں توجہ بھئی ماتمی دہ حد تعید جب بلند نہ ہوئے بھی توجہ دکھ ہے توجہ کون حسین کہ میرے دل پہ ظاہر یہ راز ہو جائے میرے دل پہ ظاہر یہ راز ہو جائے پلک جپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے اور میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے میں یا حسین کہوں میری نماز ہو جائے بسم اللہ کریے پاک بھی بھی تنواز دا رکھے دینابے سیدہ رزق اور بخت تیزافہ فرماؤن تیری طبیعہ تھوڑی جڑ گئی ہے اگر اجازت تاہ فرماؤں تے دو سترہ بابا جی ازاد آدھی پہ یہ میں تیرے اتھے بیٹھا ہوں توجہ ہے بھائی جب بسم اللہ کریے میں تیری شہرک دکھو میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں میں تو تیرے قریب تر ہوں تو مجھے پکار کے تو دیکھ توجہ ہے جی دو سترہ میں پڑھنے لگا جانے پہ جانے چیرے میرے سامنے بیٹھے ہو جڑے بندے لفظان سننا جان دے ہو بھائی ازاد آدھی میں تیری شہرک دکھو لائیتھے بیٹھا تو اگر خود ہے خدایہ میری شہرک سے قریب تو پھر شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا توجہ ہے بھائی میں بڑے حوصل دناس سبق سنو آ رہے ہیں میں کہا چھکے چاہو کیاڑی زاکر ساڑھ گوڑ بھی ہے میں کہا تھوڑے جی بات سمجھ آجائے جناب جو میں کر رہے ہیں تو وہ جو ہے ایک سلوات پڑھ لو مالکان دی عزت بسم اللہ بسم اللہ اللہ ماؤن دہیم الحمدللہ اللہ ماؤن دہیم اللہ ماؤن دہیم اللہ ماؤن دہیم امید امید مسرکین بل مغربین رسول سکلین رامت اللہ علم نارائے حیدری تمام شہر ولایت کا ذہن زین زندہ ہے یہ پوری کائنات یا حسین ارشتے یا حسین فرشتے یا حسین آو میں دا سکین مہربانی ہے یہ کہندہ ہی جاؤز ہے تمام شہر ولایت کا ذہن زندہ ہے بس ایک فرد نہیں شاہِ مشرکین زندہ ہے اہلی کی لادلی بیٹی تیرے کرم کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ بسم اللہ کریے آو بھئی لوگ کسی دہ سنائیے دیناب پاک بی بیتن وستہ رکھے وڈی در بارے چیٹ آئی بیٹھے ہو یقینا تو سائج تند نہ لٹھنا ہے جڑی دہلی زبور کر رہا ہے وہ ہر کے اندر ظرف نہیں ہے جلال حیدر کررار کے اکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں منافق ڈر کے مارے فرش اذا پہ نہیں آتا کیوں اس کو معلوم ہے اس فرش پہ اب بیٹھے ہے جنہ بیٹھے لو بڑا اتمنان محول ہے ایک کوشش کرنا میں کسیدے دی جیڑے بول رہے پاک بی بی تنوہ سدھ رکھے کسیدہ عزت فیضہ تے ہے بی مکی دی کجا عورتہ زناب فیضہ دے سامنے آن بہ گئی گئی توجہ ہے جنہ بند موضوع تخیل اور اختلاع دیکھ آئے توجہ زناب فیضہ دے سامنے آن بہ گئی گئی عورتہ میں آکھ ہے وگر نئے دہلیز دہلیز ابور ہو جاوے تے عورت مستور ہو جان دی ہے جنہ نے پڑھے لکھ زاکری سنو دے ہو بھی توجہ آدھی فیضہ تخت بخت چھوڑ آئیں سیدہ تے بہتے آئیں تے آئی کی میں ہیں بزرگ بیٹھے ہو میں کدھو نہیں پڑھے آ کنیز زہرہ کنیز سیدہ سیدہ اندیدائی انہیں تے بولو تے لطف ہے بھئی انہیں مدبر بن کے نہیں سکتے کہ جڑی میار اور کردار اچھ بطول تو گھٹ ہوگے بسم اللہ کریے بسم اللہ کریے پاک بی بی سیدہ اندر سیدہ توجہ ہے جو بولو تو سیدھے بھی بولنا ہے فیضہ اس بوہتے آئیں کی میں ہیں توجہ ہے اس بوہتے آئیں کی میں ہیں اگر میں سمجھا سکے بسم اللہ کریے پاک بی بی واسدہ رکھے چلو تو اسی مسوس نہ کرو اس ساڑی عادت بنی ہوں دی سارا پند کھلو بھی جا بھی نسی پھر بھی آکھنا توجہ ہے مسوس حوصلہ فضائی فرمارے پیچھ بھائی تھوڑے بیٹھے پاک بی بی تنہو اسدار رکھے اس بوہتے آئیں کی میں ہیں فیضہ یہ بی بی ہے اکٹیار گھٹ نہیں ہے محمد محمد مصطفی محمد اکل محمد تیرہ میرا ظرف ہے کمال کھ کھ کنیز پڑی بھائی سیدہ دیدائی توجہ ہے بار بار ایک عورت گل کر رہی اس بوہتے آئیں کی میں ہیں سیدہ کو جاتا کی تخت بخت چھوڑ آئیں سائی بھی جان دیں تیرے جتی راج پہ ہی کر دی ہے تیرے جتی نالین راج پہ ہی کر دی ہے ایک بات سامنے آگئی ہے جناب سیدہ اور جناب فضہ دا نزول مشروط ہے جنے مشروط تے بولے انہ میرا سلام تسی بولو پھر بھی پڑھنے نا بولو پھر بھی بھی مولا میرا وکار روی تھے مودی تھے امام زمانہ تو بندے اٹھ کے بولو بولو سا حلال کل اندر ممر رسول ہے بعد دا مزان رکھنا اپنے اکی دیڑا حد تج نزول مشروط ہے جناب فضہ اور جناب سیدہ دا فضائل میں کی دن آج میں سن آج جناب فضہ دا یہ فضائل گھٹے سیدہ دا مسلح ہے پاک بھی عزت دے مالک عزت دین ایک عورت بار بار آکھ رہی اس ذات فاطر ہے آج 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 ذات فاطر ہے بی بی فاطمہ ہے ایک لفظ میں استعمال کرنے لگا جی کہ فضہ اس بوہت آئیں کی میں ہیں اگر اجازت دے تو مدد سا جناب فضہ جڑا جواب دیتا ہے ایک سلوات پڑھو کھولے دیل دینا اینو ہر طوحید کی مرضی ہے حسن نے آکے پالے توحید کی مرضی ہے میری مرضی نہیں توحید کی مرضی ہے حسن نے آکے پالے حت لمدی شبی بنا بھی گولی ہے دری توحید کی مرضی ہے حسن نے آکے پالے توحید کی مرضی شاہی بخت چھوڑ آئیں ہیں توحید کی مرضی ہے حسن آکے پالے توحید کی مرضی ہے حسن نے آکے پالے توحید کی مرضی ہے حسنین آکے پالے توحید کی مرضی ہے حسنین آکے پالے فیضہ نے شاہی کر دی نالین کے حوالے اگلی بات سننا اختیار فیضہ کیا ہے بشری اکل دے نالین کے حوالے لفظہ نے جناب فیضہ ممکن نہیں ہے لفظ مخلوق کے نئے خالقین نوکری کرنا جی سننا نالین کے حوالے فیضہ نے شاہی کر دی نالین کے حوالے نور کے آشیاں میں رہتی ہے رہتی ہے فیضہ بلا مقام رہتی ہے اک اک سطر بولنڈی ہے داد سلام ذکر نو ہو رہے ہیں مجھ میں اور نبیوں میں ایک بات ہے مشترک مجھ میں اور نبیوں میں ایک بات ہے مشترک ان کی طرحاں سے میں بھی ہوں زاکرے ہزائن داد سلام ذکر نو ہے اتمال کا دی خیرات نسبت ہے دناب فیضہ اک اک سطر بولنڈی ہے اگر میں سمجھا سکے دناب فیضہ انہ مکہ دیاں اور تک مخاطبوں جڑی کلام کیتی دناب فیضہ دیاں اس کی صحبت میرا بچھونا ہے جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے جس کی خود فاطمہ گواہی دے جو علی کو بھی نہ دکھائی دے ہاں ہاں جس کی خود فاطمہ گواہی دے افتیار دناب فیضہ جو علی کو بھی نہ دکھائی دے ہاں ہاں جس کی آواز کا بھی پردہ ہے پردہ ہے وہ مجھے کہہ کے ماں بولاتی ہے پاک بی بی تن وستہ رکھے جی عقیدہ میں پڑھ نہیں سکتا دناب فیضہ دا انہوں نے منی دے سوچیدہ نے مکہ کے لیے آورتانی حیرانی پریشانی وعد گئی ہے سکوت خاموشی حیرانی آوجتے ہیں اچھا فیضہ اتنی خیرات عطا کرتی ہے سیدہ بیادی ہن ترسا سوال نہ کرو ہن میرا مزاج میرا دل لے میں اپنا ہی خور فضائل توڑتے ظاہر کر رہا ہوں انہوں سے بندے پھولو نا جڑا اتھوں اے ڈا وڈا ہے جس اس مقام تھے بیٹھے جناب فیضہ انہوں نے نال جڑی بھئی کلام کی تھی جناب فیضہ دیا جس کے جلوے سے راکھ توڑ ہوا اس کا پردے سے پھر ظہور ہوا جس کے جلوے سے راکھ توڑ ہوا اس کا پردے سے پھر ظہور ہوا ہاں ہاں میں لگی سجدہ روبرو کرنے وہ لگا مجھ سے گفتگو کرنے ہاں ہاں میں لگی سجدہ روبرو کرنے وہ لگا مجھ سے گفتگو کرنے ہاں میرے آگے ہے اکس اللہ کا اللہ کا جس میں تاریخ خدا کی ہستی ہے اکس سیدہ عزت علی اصغر تے تے دو دے دو بین تے سلام کون علی اصغر ایک لفظ استعمال کرنا ہے بنا بنا ہے بنیاد پڑھ لکھے جلو بیٹھے ہو لے ڈاؤن یہ میں جاکہ جلو پریا پنچہ ہے دے بندے بیٹھے ہو نہیں اللہ بندے مکان دی نہیں رکھی ہے جب نہیں بول لے اوشاست ہو سین اک لفظ استعمال ہویا ہے بنا ملکہ حلب دا خیمہ سین رباب دا خیمہ توحید دے پالنچہ ہے علی اصغر اس کریم دے آمد ہوئی ہے جڑا پروردگار سبر ہے سلطان کربلا امام حسین بابا دی عباز ارچ رکھنی ہے بھئی جھولے چاہے علی اصغر لے حسل دنال آلیہ ہے مسلیتے دنابی اصغر دی ماں دنابی رباب ان کریم آئن لفظ بنا بنیاد آلیہ مسلیتے جھولے چاہے علی اصغر ان کر کے کریم اندر آئے کے آلیہ دنال اکباد کیتی ہے لیے کلام کیتی ہے پڑھئے جی کسیدہ بنا الہ الہوں میں مجھے میری بنا دے دو بسم اللہ بنا الہ الہ ہوں میں مجھے میری آلیہ ہے مسلیتے جھولے چاہے علی اصغر امام حسین کریم ایک کربلا آؤ دے یا کتلہ پہ حل دے اندر آئے کے لئے تاہر میندہ سننا ہوں میرے پر بات نہیں ہے بھئی جڑے عدب دیزاکری سنو دے لفظان دی امام حسین آلیہ دنال جڑی بات کیتی ہے بینہ الہ ہوں میں مجھے میری بینہ دے دو عبادت چھوڑے کر مجھ کو میرا مشکل کشا دے دو نعرہ حیدری حسین وقت محمد وقت علی نوہ ہتھانتے چاہے ہیں اختیار پڑھتا پہاں حسین دے پتر علیہ سگردہ سرکار حسین ان پتر کو ہتھانتے چاہے ہیں جڑی باوت کیتی ہے سلطان کربلا و دلہ بلن مالکہ دن میں ہوں مثل محمد تو تو بین کے میرا ناصر آ میں ہوں مثل محمد تو تو بین کے میرا ناصر آ بنوں تیری سواری میں بنوں تیری سواری میں میرے سالار لشکر یا ذرا سابو لے کر اسگردہ انہیں اپنا پتہ دے دو جیول بابی دی کلام سنی ہے جیول بابی دی کلام سنی ہے جیول بابی دی کلام سنی ہے حسین ہے دین پناہ اختیار پہ پڑھتا ہوں حسین نے پتر علیہ سگردہ بابی دی بات سنی ہے مزاج بدل گیا ہے علیہ سگردہ ڈاڑے علید لہجے دے بچ اکلم آبے کھنا ہوئے بابی کو مخاطب ہو کے مالک جڑی کلام کیتی ہے جناب علیہ سگردہ سترہ میں پڑھن لگا تیری ستر تے نہائی توجہ آتی ستر میں پڑھ چھٹی ہے دین پناہ بابی کو مخاطب ہو کیا دے کہیں تو جان کے دش میں کی جان میں گبز کر لو کہیں تو جان کے دش میں کی جان میں گبز کر لو کہیں تو جلالی کے کہیں تو جلالی کے سبی تیور غزب کر لو میں ہوں دین پناہ اس گئے مجھے اپنی پناہ دے دو بس فلائلہ حصہ مکمل ہے آورال کی ملکے اوڈو کی سینڈ نمو کارن ڈے وی ہے کیڑی بکیا چھوڑ کے شام علی دہیاں نو نال لائکی آئی بیٹھی ہے جاکو ساڑے کسیدین دے نال تے تیری وہاں ہوا دے نال گھر اس نے اور محمد اکل ما پڑھنا لیا یکین ساڑے علی سنت بھائی سنو بھی رہیں بیک بھی رہیں سنو نال بھی مان اس گلتے کیسا امتیں اس نبی دے ڈڑا نبی اندہ نبی سردار نبی ہے محمد دے دل نہیں ہے کبرِ حسین ہے محمد کروڑن دے باستے دیر نہیں لگ دی جوان بیٹھے وہ جوان آکھا روندہ ہے اگر روپا بھی ہاں ہوتے چالی چالی سال رات روندہ ہے میں جی کروں بھائی جسائی کیتی ہے میرے تو پہلے بھائی کلیم بات پہ کر دے ہیں اٹھ رب یو لول شہادت ہے سرکارِ حسن اسکرید برسگیر دے لوگاں آئے سنسلے دا آگاز جکم محرم تو کیتا ہے انہیں اختتام کیتا ہے دس محرم تھے اسا ممنون تے مشکور ہاں نبا بینی عدب دے لکھناو دے لوگاں دے دنہیں سنسلے نبی دہائے انہیں سنسلے دا آگاز یکم تو کر کے اختتام کیتا ہے اٹھ رب یو لول تھے وقت تھی حجت تشریف فرما ہے یکیننگی تھے ملے سے حسین ہوندی ہے بارویندہ تخت ہوندھے تخت بخت تاوار تشریف فرما ہوندھے مجھڑی بات کیتی ہے سنو ناو بے ماننے ایسا امتیاں محمد مصطفیٰ دے او محمد کلمہ پڑھنا لے تیری ہائے نہ نکلے دکھ ہے بھئی دو پترن محمدی دھی دے میں جی کروں بھئی یہ سائی کیتی ہے بڑا سونہ محول بڑھ گیا ہے دو پترن محمدی دھی دے ایسا پاگل نہیں چاوکہ بازاراں چاوکہ اپنی اماماں بہنا دیں گے انو نال لائکے رون دے ہاں تے نو خبرینی نقصان کیڑا ہو گیا ہے بھلا دا پیان دو پترن محمدی دھی دے ایک دے جنازے چتیر میں جی کروں جی سائی کیتی ہے بھئی تے ایک دا جنازہ ہائی تیرہاں تے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کر رہاں اتنی شریف ہائی ہر میں سرکار حسن یہ آسان لفظہ چاکھاں اتنی شریف آئی ماں کاسم دی میں کی میں پڑھاں پوری زندگی دے وچھ حسین جے شریف امام دے نالدو ڈفہ بولی ہے میں پوری زندگی چاکھے کاؤں کاسم پوری زندگی دے وچھ حسین جے شریف امام دے نالدو ڈفہ بولی ہے ایک واری اس ویلے بولی ہے جلے سرکار حسن کو دیر لگے نہیں ڈہائی کر دے پاہے ان تیر چھک کے حسین دے سامنے کھلو کہ بیبیادی حسین دست سے ہی میرے سردار دا جرم کیڑا ہاں حسین دست سے ہی میرے سردار دا جرم کیڑا ہاں میں بسم اللہ کر رہاں جیڑا ہائے کر دے پاہے ہو شرما کے نا رویا کرو بھئی جیڑے بھلے تو ہائے کر کے رون دے نا آلیا دی جہولی چھوٹی سینڈ ہون دی یہ تو ہائے کر دے ہیں پھپی دے پاسے وے کیا دی یہ پھپی امام ساڑے کچھ لگ دیں یہ میرے باپ یہ کو ہائے کر کے رون دے پاہے ہیں پہلی دا فوسوے لے بولی ہے حسین دست سے ہی میرے سردار دا جرم کیڑا ہاں تے تاریخ میرے نا لطف بہتر جان دیں دوسری دفعہ اس وے لے بولی ہے جیڑے کاسم کو اجازت نہیں ملی میں تری طبیعت جوڑ دے ہیں وین میں ہک کئی کرنا ہے تری طبیعت بن جاوے بھئی ہے حسین کربانی کبول نہیں اجازت نہیں ملی نا روندہ ہویا کاسم بھلے جملہ تری باد دباس سے پڑھ دا ہوں سکتے تری ہائے نکلا ویسی بھئی روندہ ہویا ہے آلیہ دی پہ یہ نگاہ بی بی رو کیا دی کدھانا اپنے ہتھان دے نال کھانا کھانا اللہ کاسم کیوں روندہ ہیں جوڑے اتب دا مسائب سنو دے ہوگئے بس زنجیر لہ گئے نشان رہ گئے طبیعت بنائیں بھئی مسائب قفیت ہے اتا ہے فننگ ادراد دا ویلا ایک کمینا تخت بیٹھ رہے سپاہی کو حق دے کے دے سٹو سجاد کو سپاہی ٹردہ ٹردہ سیدے کو لائے حالت کیڑی یہ پیر زخمی ہتھ زخمی پہشانی زخمی سر زخمی یہیں جا کھان زخمی ہتھان دا مسلح بنا کے بیٹھائے گا عیرت اللہ با کردہ بابا میں بسم اللہ کروں پاک بی بی تنہیزت ہوئے بھی اجڑے ہائے کر دے پہو ماں پی انہوں نصیب ہو زخمی ہتھان دا مسلح بنا کے بیٹھائے با کردہ بابا اور وہ بنا لے کمینہ ہے اس حقل نہیں ڈتی اکڑیاں ہلا کیا داؤ کہ دیا جاغ اے اسلام میری امامہ بہنہ دے جملہ میں پڑھ دا پیا امامہ بہنہ دا حصہ ہے اکڑیاں ہلا کیا داؤ کہ دیا جاغ چہرے تو اداس ظلفان ہٹا کے سیدہ دا کمینہ میں تے ہوں ویلے دا جاغ دا جڑے ویلے دا اعلان تھی ہے لٹو زینب دا برکا میں بسم اللہ کر رہا ہوں سیدہ دا تو جل میں سنگتی کو جا گیندہ اٹھی بیٹھائے با کر اور روانہ لےو ڈھیر رونا ہے با کر سیدہ دا میرا لال کیوں رونا ہے با کر رو کے دا بابا کائنا اوچ نظر مار کے ویکتے سئی کیوں انجدہ قیدی ہوئے آ جہن دیت رات کو پیسی ہوئے آ میں بسم اللہ کر رہا ہوں اٹھیں ڈومیں پی اٹھے پتر میں وینڈ دے قریب آگیاں بھئی ملکہ شام رو وینڈ گولن دو ہے سجاد جی فپی اممہ او میرا لال کین پی ہے وینڈ دائیں فپی اممہ دربار یزید بولایا ہے بی بی آباز دیکھا دیا گر دربار اچھ گوچی جی کی گالو بے حق کر دے ویا میں بابا علی بن کے آ ویسا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں سیدہ دا نہیں فپی اممہ میں وقت دے حدتا ہوں وقت دا امام ہاں میں جاننا یزید میرا قاتل نہیں شام میری مقتلگاہ نہیں ٹھیک ہے میرا لال وینڈ اللہ دے حوالے سیدہ آیا دربارج او کمینا کیوں بولایا ہے یہ واؤز دے قیدہ سجاد قیدہ کوری ہائیہ میں پڑے آسوکھا تو سنیں آسوکھا پچھ با کر دے کول سرکار باکر ویعت کریں دنے ساکھ ہے میرا بابا دھیر خون رونا ہے یہ تھرہ تیری مرضی وطن تے جھلتے ہیں ڈی مرضی کہہ دا کوری ہائیہ سید والا ہے پھوپی دیکھو سینہ والدے کہہ دی سجادو میرا لال کے اہدائی پھوپی امام وہ بغیرت آدھائی کہہ دا کوری ہائیہ بی بی وین کر کہہ دی میں ہاں فاتح شام جڑے فاتح ہون دے جڑے ہائی نہیں کر دے پہلا جڑے جڑے کے خیال چو بیٹھ رہے ہیں بھئی جڑے فاتح ہون دے نو نا دے کچھ مطالبے ہون دے کمینے کو آگ ساکو کر با لاؤ دی دا مال واپس چڑے وے ساکو شہداؤ دے سر چڑے وے ہاں بی بی یہ جا وین کیتا ہے تیری ہائے نکل ویسی بی بی رو کیا دیکھو آک میں کول اہدہ مکان چڑے وے ہاں میں بھیرا دی زداری جو کرنی ہے جی کرنا بھئی سیدائے دربارچ اور اوہ نالو سیدہ کے مطالبے دیتن ایک کمین آواز دے کے آدھا سجاو تیریا ساری اگل نامنظور ان میں تیکو تیرے بابے دا سر نہ دیسا ہوں سیدہ واؤز دے کے آدھا کیوں نہ دیسے آدھا سجاو ت میں سن دا ریاں کربلا تلائے کے شام تائیں بہن جتھے بولایا ہے شبیر بہن دے نال لین دا ریا ہے آج میں سرطان دے ساں بہن بولاوے بھیرا جاوے تاریخ تمہرے نلو بیتر جان دے دیکھو لیک سپاہی کھلو تا کمین آجنا نام تاریخ دسایا ہے عبداللہ ابن عطا انہی سرانے سندوق تے جھوٹی ہے یاد عبداللہ جلدی کر شبیر دا سر گھننا سیدہ ریا ہے پھوپی دے پاسے پھوپی اممہ بغیرت مورزہ مانگ دائی سین آواز دے کیا دی گبراؤنی میں موجز نما پیو دی دیا کہ ادھا ہی ادھا بہن بولاوے بھیرا جاوے یہ بیادی گبراؤنی میں موجز نما پیو دی دیا شبیر تے میرا ویرے میں حکم دے وہاں شام تر دیاوے میں جی کر رہاں بھئی عبداللہ ٹردہ ٹردہ آئے سندوق تے کولے روایت کریندہ ہے میں جاکے سندوق کچھا بھی لائی ہے ایدھا جڑا میں منظر ویکھیا نہ ویکھا مرون جاہاں ایدھا میں ویکھیا ہے حسین تے اکبر دی سانگ جوڑی ہوئی ہے سیدہ اولے اولے آواز دے کیا دا اکبر اکھا بھال ماں لیلہ ملنائی ہے روانہ لے عبداللہ آدھا میں سر چاہے والدربار چاہے ایک امین آواز دے کیا دا سجاد اپنی پھپی نو آک بیرانو سڈے سیدہ وال پھپی دے کول آئے ہو روانہ لے اتلیاں تے کے اٹھئے میری سین سین وین کر کیا دی شبیر آمیہ لووانہ لے حسین دے سر پرواز کرنا شروع کی تے تاریخہ دیئے حسین ساری شام دا چکر لائے سیدہ سر جھکدہ جھکدہ ہوں زندہ ہوں تے آیا جتھے لی دیاں زخمی دیاں تے نوہاں بیتھی ہیں لاہور دی بل کا وین کر کے آ دیئے جھولی بنا کے جلانہ چانہے تا لے میری جھولی آز رہی ہو روانہ لے شبیر دا سر نلتھا ایک بی بی وین کر کے آ دیئے میرا زور تا کوئی نہیں جلانہ چانہے تا میری جھولی آز رہی جل شبیر دا سر نلتھا ساریاں بی بیاں کتھیاں او کیا لیا دے سامنے بہ گئی ہیں ہتھ جوڑ کے وین کر کیا دی نویر نو بولا جلے کلام ہوئی ہے آلیا تلیتے کے اٹھیا روانہ لے ہو میری سین وین کر کیا دی شبیر کیوں نہیں لہند کہ کو لب دا پھردائیں ہون لہیا روانہ لیو جھک دا جھک دا شبیر دا ستھا لیا دے ہتھا تے آئے سین وین کر کیا دی کیوں نہیں لہند کہ کو لب دا پھردائیں حسائن جڑے گل سنیئے سیدے زخبی لاب لین بی بی وال پچھے کہ کو لب دا پھردائیں شبیر وین کیتائیں آہ کی نگائی آئی مینڈی علفت وچھے آہ ووہ علفت وچھے موجیری وقت ری قید نبھا گئی میں ویکھ ریا زیدان دے وچھے نیوں نظر سکینہ اوہ مینو دستا سئی اوہ مینے سینے تے سمن دی ہے لکے کن گئیا ری تب یہ جڑ گئی ہے کوین اور کر آن بھائی میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں نوکری کر رہا جی جو لے آ لیا رہا تھا تے شبیر دا سر آئے بی بی وین کر کیا دی حسین کیوں نہیں لہند کہ کو لب دا پھردائیں اوہ مینے اکبر دے باپ دے زخمی لاب لین سید وین کیتائیں اوہ کین گئی ہائی میڈی علفت وچھے ہائی وائی علفت وچھے موجیڑی بکری قید نبا گئی میں اے ویک دیا زندان دے وچھے نیوں نظر سکینہ اور ونالے مد دے باو سجا دے ہتھا تے با بے دا سر آئے سید ٹردہ ٹردہوں مقام تے آن کھلو تے جتھے چاہوں سالان جی دھی بظاہر ستی ہائی میں بظاہر رکھے کربلا تو لائے کہ شام تاہی ستی نہیں سید روکیا دا مارو باب سکینہ کو جگہ سین آواز دے کیا دیو میرا لال بڑی مشکل دے نال سمائی سید وینکار کیا دا ایک کو جگہ اندی سممن دیئے ردی گزر گئی آنی جنہ دی چھوٹی چھوٹی اولاد جنے والے بچے رات نیندر چوندن ہاں کی کو جگاوے ناکھی بندوں دیں گن باہی بداندن بین دے سیرتے کھلو کے منزر کےڑا بڑے سجاد ہتھا تے بابے دا سر روندہ ہے روکیا دا سکینہ جگ میں تیرا ویر سجاد اکھی بندن سید وینکار کیا دا اکھی کھول بابا ملنے اور ونالی ودا جملہ مکمل نے ہویا اکھی بندن باہی بدا کیا دی آؤ میرا نواب بابا بابا دیر رول گئی بس لدارو وینکار کیا دا امہاں بابے کزربا لگین اتنا نئی رونی اسکر کو تیر لگا اتنا نئی رونی اونا محمدین تلتھن اتنا نئی رونی ہون چاو سالان دی دھی مر گئی یہ تے رون دی کیوں اے بی بی روکیا دی یہ تیڑے پیو دے کتال دی اصل گوا اوہ آج مر گئی شام وچالے اوہوڑے رونی بین دیاں کھول چارسیاں تیڑے در دان دی بھائی اوہ بی بیا دی سچاد اوہ موکے دی گوا مر گئی اے بھائی موسیقی